سائفر پر غیر متنازع جوجز پر مشتمل جیڈیشل کمیشن بنا کر انکواری کرائی جائے حکومت کی تحقیقاتی کمیٹی ان کے اپنے فائدے کے لیے ہے عمران خان کا ننکانہ صاحب میں خطاب کہا سائفر کے حوالے سے جب بھی تحقیقات ہوں گی تو یہی بات سامنے آئے گی کہ ہماری حکومت کو بیرونی سازش کے تحت غلط طریقے سے ہٹایا گیا حکومت کی انتقامی کارروائیاں ختم نہ ہوئیں عمران خان سمیت گیارہ افراد پر فنڈنگ کیس کا مقدمہ درش کر لیا مقدمہ ایف آئیے کوپوریٹ بینکنگ سرکل نے درش کیا عمران خان پر مقدمے کے خلاف لاہور میں اتجاد چیڑھی سڑکوں پر نکل آئے لیبرٹی چوک پر نارے بازی پی ٹی آئی کے وکیل پیصل چودری کہتے ہیں مقدمہ سیاسی بنیاد پر بنایا گیا ایف آئیے نے اختیار سے جوابوس کیا عدالت میں ایسے کیس کی کوئی حیثیت نہیں ایک درخواست پر خارج ہو جائے گا شہباز گل بولنگ کا مقصد صرف ایک ہے کسی بھی طرح خان کو میدان سے باہر کیا جائے زمنی الیکشن سولہ اکتوبر کو ہی ہوں گے الیکشن کمیشن نے ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کر دی کراچی میں بلدیاتی انتخابات بھی 23 اکتوبر کو کرانے کا فیصلہ اینے پینتالیس قرم میں زمنی انتخاب ملتوی کر دیا سیکیٹری الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ قومی اسیملی کے نو صوبائی اسیملی کے تین حلقوں میں انتخابات کرانے کے لئے تیار ہیں نیپ ترامیم میں کچھ ایسی ترامیم بھی ہیں جو سنگین نویت کی ہیں پلی باگین اور پانچ سو ملین روپے کی حد مقرر کرنے سے ملزمان کو فائدہ پہنچا چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے ریمارکس کا حدالت میں توازن قائم کرنا ہے ملک میں مختلف مافیاز ہیں جو پور تشدد بھی ہیں کسی مافیا کا نام نہیں لینا چاہتا جسٹس ایجازالحسن نے کہا قانون ختم کرنے سے بنیادی انسانی حقوق متاثر نہیں ہوں گے وزر داخلہ پنجاب حاشم ڈوگر نے وزارت سے استیفہ دے دیا کہتے ہیں ذاتی وجوہات کی بنا پر عوضے سے استیفہ دیا پی ٹی آئی کے عام کارکن کے طور پر کام کرتا رہوں گا ذرائع کے مطابق نئے وزر داخلہ کے لئے میاں اسلام اقبال، عمر صرف راز شیما اور شہباز گل کا نام زیرے گوھر حتمی فیصلہ عمران خان کے دورہ لاہور پر ہوگا پاک فوج کے بارہ میجر جنرلز کی لیٹسنل جنرل کے عوضے پر ترقی آئی اس پی آر کے مطابق ترقی پانے والوں میں میجر جنرل اننام حیدر ملک فیاض حسین شاہ، نمان زکریہ، محمد زفر اقبال ایمن بلال سفدر، احسن گلریز، سید آمر رزا، شاہد انتیاز محمد منیر افسر، یوسف جمال، کاشف نظیر اور میجر جنرل بابر افتخار کے نام شامل ہیں سوات نے بدامنی کے خلاف پہ احتجاج جزاروں افراد کی شرکت مظاہرین نے ہاتھوں میں سفید جھنڈے اور پلیکارٹ اٹھا رکھے تھے شرکہ نے دہشتگردی کے خلاف نارے بازی بھی کی مظاہرے میں سے عوامی نیشنل پارٹی جماعت اسلامی سمیہ دیگر جماعتوں کے راہنماؤں نے کتاب کیا کپتان میڈیا کی آزادی پر یقین رکھنے کے دعوت دار شہباز سرکار کو آئینہ دکھا دیا راولپنڈی وورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا میڈیا پر ٹریک ڈاؤن کیا گیا دھمکیاں دی جا رہی ہیں عمران خان کا بول نیوز کے نمبر ون اینکر عمران ریاض خان سے داریک جہتی بولے میری حمایت کرنے پر عمران ریاض کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہمن رائٹس والے کہاں ہیں آج آزادی صحافت کا گلہ گھونٹا جا رہا ہے ہمارے دور میں کسی چینل کو بند نہیں کیا گیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز میں ہوں سہرش زہیب ہیڈلائنز آپ نے جانے ہیں ابھی آپ دیکھئے پروگرام دی نیشنل دی بیٹ اور کسی بھی خبر کے لئے وزید کیجئے بول نیوز ڈاٹ کام دیکھتے رہیے بول نیوز منزل رستہ جذبہ بھیانک سچائی سے ہٹائے پڑ دے اور توڑ ڈالیں جھوٹ کی بھیڑیاں سلاخوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو امران خان بول کے ساتھ جمعہ سیتوار رات تس پچے صرف بول نیوز پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ رویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے